اس لئے میرے دوستو عزیزوں سب سے پہلے پیو علیہ السلام نے آ کر قلم لا الہ الا اللہ اس کا مفہوم سکھلایا ہے بارش ہو جاتے ہیں کی رات میں فرمایا آپ نے کہ تم میں سے بعض کافر ہوں گے بعض ایمان والے رہیں گے صحابہ گھبرا گئے کیسے آپ کافر ہو جائیں گے فرمایا جو یہ کہے گا کہ بارش فلسکاری کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا اس طرح بھی ماں رکھنے والا ہے کیونکہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ اللہ اپنی ماں رکھنے والا وہ ستاروں کا انکار کرنے والا ہے لوگ چارے ماہر موسمیات کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں حالانکہ جس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم اللہ کے غیر کو نہیں معلوم نبی کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت جب قائم ہوگی اس طرح اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ بارش کم اور کہاں برسے گی یہ پاس چیز اللہ نے جمع کی ہے کہ اس کا علم اللہ کسی اور کسی کو نہیں ہے رحمے کیا بن رہا ہے رحمے کیا بن رہا ہے اس کی عمر کیا ہے شقی ہے یا بدبخت ہے بدبخت ہے یا نیک بخت ہے یہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے کل کیا کمائے گا کہاں مرے گا کسی کو اس کے عمر دیں میں عرض کر رہا ہوں یہ ماہر موسمیات کہتے ہیں یہ بارش ہو زمان کہتا ہے ہاں بارش ہو ماہر موسمیات کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی ہم حج میں گئے حد سے چند دن پہلے اخبار میں خبر آ گئی کہ زبردست طوفان آئے گا اور بہت خطرہ ہے بعض وقامی لوگوں نے حجی نہیں کیا اس درسے یہ طوفان کی خبر ہے بارش ہوگی زوردار ہم نے عرض کیا کہ نہیں تو ممکن ہی نہیں ہے جس کا تو اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے میں نے کسی اخبار میں لکھا ہے کہ خیامت فرا دل قائم ہوگی کہ نہیں جی کوئی بھی لکھ سکتا کسی کو بھی نہیں میں نے کہا جب قرآن میں دوروں جگہیں دوروں جیسے ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے اللہ جانتے ہیں خیامت کب قائم ہوگی اللہ جانتے ہیں کہ بارش کب پرسے گی یہ بھی دوروں جیسے ساتھ لکھی ہوئی ہے قرآن میں یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہاں اس کا تو اس کو علم لیکن ہاں اس کا علم ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جیبراہیل نے کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی آپ نے فرمایا پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے مجھے معلوم نہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں جب غیب کا علم نبیوں کو نہیں تو غیب کا علم نجومیوں کو کیسے ہوگا جہاں لوگ ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں یہ ستارہ یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا یہ ستارہ یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا یہ بھی ستارہ یہاں سے آئے گا تو یوں ہو جائے گا یہ میں نجوم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یوں ہوگا اور نجومیوں سے جا کر معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فرما کی پیشنگوئی ہے نہیں آپ نے ایمان سکھلایا ہے آپ نے صاحبوں کے ایمان کی قائلیم دی ہے ایمان اس طرح سکھلایا ہے سوال پیدا کیا کہ بتاؤ بارش کیوں ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے یہ ستارے سے ہوئی ہے ستارے سے کہو گے تو تم اللہ کے انکار کرنے والے ہو میں حضر کر رہا تھا اس بات کو سمجھانے کیلئے یہ اخبار کی خبر آگئی کہ بارش ہوگی ہم نے عرض کیا کہ یہ اخبار کی خبر قرآن کی خبر کے خلاف ہے اس لئے کہ آج کے لوگوں کا مزاد یہ ہے اخبار پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے اور خدا کی خصم صرف یہ وجہ ہے جو اخبار پڑھے گا قرآن نہیں پڑھے گا اسے اللہ کے غیر سے ہوتا ہوں میں نظر آئے گا لیکن اخبار کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے اور قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ کے ذات سے ہو قرآن میں اللہ کے ذات سے ہونا بھی ہے اور ہونے کے ذاتے بھی ہیں اخبار میں اخبار کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں اللہ کا غیر کرنے وعدہ ہے جو کچھ ہو رہا اللہ کے غیر سے ہو رہا ہے یہ اخبار کا خلاصہ ہے لوگ اسے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں جاتے دوشوں کو بتاتے ہیں کہ آج کی اخبار بھی یہ ہے جی ہاں سب سے سچا سب سے سچا اخبار قرآن نیس کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے بھی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں یہ زمانے کی کتابیں حالان کے قرآن مدرے تاریخ نہیں ہے قرآن صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ قرآن آئندہ جو کچھ پیش آنا ہے ان سب کی خبر قرآن میں ہے اور یہ بھی صاف صور بتا دیا ہے کہ یہ کھول کر بتا دیا کہ یہ تمہارے ناکامی کا راستہ ہے یہ تمہارے کامیابی کا راستہ ہے دونوں کو کھول کر گئے نہ قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں فرمانے لگے دیکھو اب یہ ہوگا ایک ساتھی نے کہا آپ کہہ رہے ہی ہوگا اور واقعی اثر ہوا آپ اخبار تو پڑھتے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں فرمانے لگے دیکھو قرآن پڑھتے ہیں دیکھو قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن بتا جائے گا کل کیا ہوگا ہم نے عرض کیا کہ اخبار کی خبر قرآن کی غلاب ہے ہم اس کو نہیں مانتے کہنے لگے بہت معتبر اخبار ہیں جو یہ کہے کہ پارش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے غیب کے علم کا دعویٰ کر رہا ہے غیب کے علم اللہ کی سوا کیسے کو نہیں اللہ کی شان بورا حج نے پٹ گیا کوئی ایک قطرہ پارش کا نہیں ایک قطرہ حضرت سمجھتے تھے تم اللہ کو اتنا بولو اتنا بولو کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس کو تم جھٹلا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو تمہارے ساتھ جھٹا کر کے دکھا رہے گا ادھر مسلمانی یہ کہے مسلمانی یہ کہے اس لیے ظاہر سے یقین کو ہٹایا کائنات کی ہر شکل سے یقین کو ہٹایا کائنات سے نہیں ہوتا خالق کی کائنات سے نہیں ہوتا خالق کی کائنات سے ہوتا ظاہر سے یقین کو ہٹایا ہر شکل سے موسیقی